پاکستانی سیاست میں ایک اور بھونچال حالات بجائے سنبھلنے کے روز ایک نیا محاص کھل جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی درخواست زمانت مسترد کر کے نیپ کو گرفتاری کی اجازت دے دی ایسے وقت میں جب ایک طرف مہنگائی میں بسی عوام آنے والے بجٹ سے خوفزدہ ہے اور دو بڑی جماعتوں کی قیادت جیل میں ہے کیا اپوزیشن کے پاس موثر اور بڑے احتجاج کے علاوہ کوئی اور راستہ بچا ہے معاشی اور انتظامی مسائل میں گھری حکومت کو پہلے مسئلے کم تھے جو جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیج کر وکیلوں کی دشمنی مول لی اور اپوزیشن کو ایک اور ہتھیار توفے میں دے دیا عدلیہ بحالی تحریک میں پیش پیش رہنے والی تحریک انصاف آج لکیر کے دوسری طرف کیوں کھڑی ہے ان سب پر اور حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی اسلام علیکم ویلکم تو دے شو میں ہوں اسامہ مالک اور ہمارے ساتھ لنڈن سٹوڈیو سے موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب اب واپس آجیں اب اب تو شہباز شریف صاحب بھی واپس آگئے ہیں کتنی دیر اور رہنے ہیں آپ نے لنڈن میں یا ربی ذرا ابھی تو میں آیا ہوں تمہیں کیوں اتنا جلدی آدھ آنا شروع ہو گیا مجھے رہنے دو یہاں تھوڑے دن ذرا تھوڑی سی ذرا آرام کر لے یہاں میں کوئی شہباز شریف تو نہیں ہوں کہ میرے پاس آپشنز نہیں ہیں اچھا سر یہاں پہ تو ایک تو گرمی بہت اور سیاسی پارہ بھی کافی چڑھا ہوا ہے اور آج سر جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ نیب عید کے بعد عید ملن پارٹی کرے گی اور زلداری صاحب گرفتار ہو جائیں گے تو سر آج آپ کی وہ والی بات صحیح ثابت ہوئی اور زلداری صاحب کو فائنلی گرفتار کر لیا گیا جب ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج بیل ریجیکٹ ہو گئی اس کے بعد اب ان کی گرفتاری بھی واقعہ ہو چکی ہے تو سر جی یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ ان گرفتاریوں کے بعد پیپلز پارٹی کی آگے کیا سٹریٹیجی ہوگی اور آج سر اس سے پہلے میں آپ کو ذرا سنواتا چاہوں شازیہ مری صاحبہ جو ایم اے نے ہیں پیپلز پارٹی کی انہوں نے آج پارلیمنٹ میں اس پہ اظہار خیال کی ہے اس کے بعد میں سوال کی طرف آتوں سر یکے بعد دیگرے آپ کے عمیرمی بل میمبرز اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ سارے اپوزیشن کے آپ گنتی کر لیں کیا نیب کیسز ان گورنمنٹ اراغین پر نہیں ہیں کیا نیب کے ریفرنسز ان گورنمنٹ اراغین پر نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک الگ سلوک ہے ہمارے ساتھ ایک الگ سلوک ہے ہم بات کرتے ہیں تو آپ پر پریشر ہوتا ہے کہ ان کو بات نہ کرنے دیں ہم یہاں بات نہیں کر سکتے ہم باہر اتجاز کرتے ہیں ہم کلاتھی چارج ہوتا ہے ہم کہاں بات کریں یہ کیسی جمہوریت ہے ایسی جمہوریت اور ایسے نظام سے شاید انہیں تقویت ملتی ہو ہمیں یہ توڑ رہے ہیں ہمارے یہ مو بند کر رہے ہیں ہمیں یہ کہیں بند کرنا چاہتے ہیں جی سیڈی صاحب سنا اپنے شازیہ مری صاحبہ کو اب سر آگے پیپلز پارٹی کس طرف جائے گی اور آگے کیا ہونے والے ذرا اس پر بتا دیں ہمیں دیکھئے یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ نیب کی اوپر پریشر پڑ گیا ہے نیب چیئمن کے خلاف جو اب انہوں نے کچھ کرنا ہی تھا اور اس لیے نیب والوں نے عید سے پہلے ہی ہمیں خبریں یہ دینی شروع کر دی سی کہ یہ عید کے بعد عید ملن پارٹی ہوگی یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کے لیے ایک کمرہ بھی پورا تیار کر لیا گیا ہے اور یہ بھی خبر بنا ہمیں پہنچی ہمارے پاس کہ خاکان عباسی صاحب کے لیے صاحب کے لیے بھی کمرہ تیار ہے وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ اور پرائی منسٹر پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی والوں کا ایکس اور پرائی منسٹر نون لیگ والوں کا ایکس تو بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس سے بڑی ایک انٹرسٹنگ اوبزیویشن میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر فریال تارپل صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب کو گرفتار کر لیا اور جو ان کے ساتھ ملوث ہیں اس کیس میں انہیں گرفتار نہیں کیا بلکل اور ان کے وکیل خوصہ صاحب بھی آج بڑی کوئی دلچسپ باتیں کر رہے تھے میں نے غور سے تو نہیں سنی کیونکہ ان کی پریس کانفرنس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں مگر لگ ایسے رہا تھا جیسے نیب نے کوئی خلاف ورزی کی یا قانون کی اس آرڈر کو ایشو کر کے اس طریقے کے ساتھ مگر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اب اگر تو یہ زرداری صاحب کو جلدی پارلیمنٹ کے اندر آرڈرز ہو جاتے ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ میں لائے جائے تو پھر یہ تو پھر رہیں گے یہاں پارلیمنٹ کے اندر تو اس گرفتاری کی تو کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک دکھاوے کے لیے یہ کی گئی ہے حکومت کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ حکومت کی طرف سے بڑا پریشر تھا اور نیب بھی یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ کچھ کر رہی ہے آہ بغیرہ بغیرہ آج خوشہ صاحب پیپلز پارٹی کے وکیل کہہ رہے تھے کہ ایک ڈیڑھ کروڑ کا کوئی ایشیو ہے بنا ہوا ہے اور اس سے زیادہ کوئی ایشیو ہی نہیں ابھی تک نیب نے پروف کیا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنجیدگی کے ساتھ گرفتاری نہیں ہوئی کیس ابھی ان کے پاس بنا نہیں ہے یا بنانا نہیں چاہ رہے اور ایک طرف سے پریشر آ رہا ہے نیب کی اوپر حکومت کی طرف سے کہ آپوزیشن کو ڈیسی میٹ کیا جائے پکڑا جائے اور جالی یا جیسے بھی ہیں کیسز بنایا جائیں اور گرفتاریاں کی جائیں اور دوسری طرف کہیں اور سے پریشر آ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہاتھ تھولی رکھو گنجائش چھوڑو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سٹیج پہ اگر ایسے ایک نامات کیے جاتے ہیں جس سے ساری آپوزیشنی جیلوں میں پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ آپوزیشن کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتے بات کرنے کا پھر آپوزیشن کو زبردستی مولانا فضل نیمان کے کیمپ میں جانا پڑے گا اور وہاں سے پھر اعتجاج کرنے پڑیں گے دھرنے کرنے پڑیں گے ایجیٹیشن کرنی پڑے گی جو یقینی طور پہ نہ یہ حکومت کو افورڈ کر سکتی ہے میں کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ ایسے ہی چلے گی کوئی نتیجہ کن فیصلے نہیں ہو پائیں گے لمکایا جائے گا ہر بات کو آج اگر زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے اور پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو جاتا کہ ہم ابھی نہیں ملانا پندرہ دن ان کو اندر رکھنا ہے اور فریال بھی گرفتار ہو جاتی اور اسی طرح کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی بھی کل غالباً ان کی بھی بیل کی ایشو ہے اور ایکسٹینشن کا تو وہ بھی اگر کینسل ہو جاتی تو پھر ایسے لگتا کہ آپ نے اپوزیشن کے لیے کوئی راستے نہیں چھوڑے اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نونلی کی طرف سے بھی شہباز شریف صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اعتجاج کریں گے بجٹ کی اوپر بات کریں گے اور یہ جو ڈیشی کا جو ایشیو ہے اس کی اوپر پارلیمنٹ میں بات کریں گے مریم صاحبہ جو ہیں وہ تھوڑی سی اگریسیو لائن لیوی تھی انہوں نے پہلے مگر اب کچھ عرصے سے تھوڑی سی نرم لائن لے رہی ہیں یا چھوپ ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ابھی بھی گیم جا رہی ہے ابھی کوئی فیصلے نہیں ہو پائے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کو دکیل دیا جائے ایک کونے میں جہاں وہ یگجیتی کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ اور کوئی چارہ نہیں رہا اور وہ باہر نکل کے پھر مینگل صاحب کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ اس گورنمنٹ کو کسی طریقے سے اتارا جائے تو یہ ابھی دیکھنا مجھے یہ ہے کہ یہ آگے اب کیا روئیہ ہوتا ہے عدالتوں کا اور نیب کا اور سپیکر اسیمبلی کا ٹھیک شباز شریف صاحب پہ آ جاتے ہیں شباز شریف صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ عید کے بعد واپس آسکتے ہیں ملک اور وہ واپس آگئے ہیں اور ان کی واپسی پہ سر ان سے رپورٹرز نے پوچھا کہ وہ آگے کیسے دیکھنے اور آگے چیزوں کو کیسے لے کے چلیں گے تو سر اس پہ انہوں نے بڑا دھیمہ سا جواب دیا تو پہلے تو میں آپ کو وہ سنواتا ہوں پھر اس کے ساتھ ہی شیخ رشید صاحب نے ان کی واپسی پہ ایک بڑا دلچسپ تفسرہ کی ہے کہ وہ اس وقت کیوں واپس آئے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں شباز شریف ٹائمنگ کے تحت آیا ہے کہ گیارہ کو بجٹ ہے اس کو گرفتار نہ کیا جا سکے سب سے بڑی غلطی بلنڈر کیا ہے ہم نے کہ ہم نے اس کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہے یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے اس کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا کیونکہ کل کہے گا جی میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں میں نے بجٹ میں پیش ہونا ہے یہ ٹائمنگ کے تحت آیا یہ پھر بھاگے گا یہ پھر بھاگے گا اس کو پتا ہے کہ یہ پندرہ بیس دن بجٹ کے ہیں مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا یہ سارے قوم کے ساتھ ڈراما کر رہے ہیں جی سیڈی صاحب سنا آپ نے شہباز شیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم آگے کوئی لاعمل بنائیں گے اور دوسری جانب شیخ رشید صاحب کر دو تفسرہ آپ نے سنی لیا تو سار اس پہ آگے کیا کہتے ہیں شہباز شیف صاحب اور نون لکھ کی آگے کیا سٹریٹیجی ہوگی دیکھیں شہباز شیف صاحب کے پاس آپشنز نہیں تھے آپشنز مراد یہ ہے کہ واپس آنا ہی آنا تھا اگر وہ لندن رہ جاتے تو دو چیزیں ہوتی ایک تو یہ ہے کہ یہ گیارہ طریف میں جو کہ انہوں نے پیش ہونا ہے عدالت میں وہ نہ پیش ہوتے عدالت نے پہلے بھی ان سے یہ کہا ہے کہ آپ دو ہفتے کی اجازت لے کے گئے تھے آپ نے چار ہفتے لگا دیئے یا زیادہ لگا دیئے تو ایک تو یہ مسئلہ بن سکتا تھا ان کے لیے کہ عدالت کی طرف سے کوئی سخت کاروائی ہوتی پھر اس کے بعد اور اس وقت جس قسم کے الزام ان کی اوپر اور ان کی صاحبزادوں کی اوپر لگے ہیں کرپشن کے ان میں پھر ظاہر ہے پھر وزن نہ آتا کہ اچھا بھی آپ اس لیے بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر یہ بڑے سیریس قسم کے کرپشن کے الزام ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں اس لیے ایک تو یہ واپس آنا ہی آنا تھا to face the music اور دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر شہباز شریف صاحب کے ایک موقف رہا ہے جیسے وہ کہتے ہیں narrative اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کا ایک اور narrative رہا ہے شہباز شریف صاحب کا narrative یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کو ضرور تنقید کریں مگر establishment کو target نہ کریں اور وہ ابھی بھی یہ اسی پہ قائم ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ حکومت کو ضرور target کریں مریم بی بی کو بھی کہ مگر establishment کو مت target کریں ایک گنجائش چھوڑ دیں اور جو کہ رابطہ کیا ہوا ہے وہ شہباز شریف صاحب کا establishment کے ساتھ رابطہ ہے اور اس کو توڑنا نہیں چاہیے کسی وقت بھی وہ کام آ سکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں رہی ہے اور کسی stage میں بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس option نہیں تھا اگر وہ نہ آتے تو پھر نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا اور وہ پھر ظاہر ہے hard line ہی لیتے وہ اور شباز شریف صاحب بھی discredit ہو جاتے کہ ان کی line پٹ گئی ہے تو ان کو واپس تو آنا ہی تھا اب یہ موقع اچھا تھا اس stage پہ کیونکہ جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اگر کل گیارہ طریقہ کو ان کو extension نہیں بھی ہوتی اور وہ بھی زرداری طرح زرداری صاحب کی طرح گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی پھر بلانا پڑے گا parliament کے اندر اور کوئی option نہیں ہوگی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ملی بھگت ہی مجھے لگ رہی ہے تھوڑی بہت کچھ assurances ہیں کہیں نہ کہیں کہ گرفتاریاں ہوں گی بھی اور نہیں بھی ہوں گی گرفتاریوں کے ساتھ یہ مطلب نہیں ہے کہ بیلیں نہیں ہوں گی ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شیف صاحب کا بھی case high court میں ہے for bail on medical grounds وہ بھی ابھی فیصلہ ہونا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے یہ اس وقت uncertainty ہے بہت حکومت یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی صورت میں بھی opposition اکٹھی ہو جائے اور جیسے کہتے ہیں نا اور چارہ نہ ہو ان کے پاس یہی کہ جی چلے اب سڑکوں پہ لوگوں کو نکالا جائے اور کیونکہ now or never do or die والی situation ہے تو دونوں sides میرا خیال ہے اس قسم کی uncertain situation کو continue کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایک side ایسا قدم اٹھائے کہ دوسری side کے پاس کوئی options نہ ہو تو یہ ابھی تھوڑی عرصے کے لیے یہ ایسے ہی چلے گا مگر اس میں میں سمجھتا ہوں نقصان جو ہے وہ opposition کا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو تو وقت چاہیے وقت چاہیے اپنے پیرجمانے کے لیے وقت چاہیے معیشت کو صحیح ٹھیک کرنے کے لیے وقت چاہیے کہ destabilization نہ ہو opposition جو ہے اگر ان کو ہاؤنڈ کیا گیا ایسی طریقے کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر اور کوئی سجیدگی کے ساتھ ان کو convictions نہ ہوئیں حالانکہ یہ میرا آج passion گوئی ہے یہ زرداری صاحب جیسے انہوں نے نواز شریف صاحب کو convict کیا ہے اسی طریقے کے ساتھ وہ زرداری صاحب کو بھی convict کریں گے کوشش ان کی یہی ہوگی 31 سسمبر سے پہلے پہلے ہو جائے تاکہ یہ دونوں leaders جو ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے یہ نوک آؤٹ ہو جائیں judiciary کے ہاتھ ہوں تاکہ یہ اگلی election میں حصہ ہی نہ لے سکیں اور ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں کچھ اس قسم کی leadership آئے جو کہ اے اتنی corrupt نہ ہو نمبر ایک نمبر دو ان کی اوپر اس قسم کے anti establishment الزام نہ ہو اور نمبر تین کوئی نئی قیادت آئے جس کے ساتھ حکومت کام بھی کر سکے ٹھیک پہل ہمیں بریک کی طرف جانے اور بریک سے واپس آکے یہ ملکی سیاسی صورتحال پی کچھ مزید بات کریں گے ویلکم بیک سیڈی صاحب یہ ساری جو development سو رہی ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں زرداری صاحب کی جس طرح گرفتاری ہو گئی ہے تو سر جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ ان سب گرفتاریوں کا اور جو حالات چل رہے ہیں ملکی اس کا یہ جو مولانا فضل الرحمن نے all parties conference بلائی ہے اور سنا یہ جا رہا تھا کہ عید کے بعد جو اتجاج کا اعلان کیا مہنگائی پہ اس پہ کیا اثر پڑے گا لیکن سر اس سے پہلے میں مولانا صاحب کا سنانا چاہتا ہوں تقریر جو کہ انہوں نے کل کی ہے اس میں وہ کافی گرجے برسیں تو پہلے آپ وہ سن لیں آگے نہیں بڑھنا ہم نے آخری وار کرنا ہے پاکستان کے افاداری میں ہم دو قدموں سے آگے ہو سکتے ہیں پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم ایک پیش پہ آنا چاہتے ہیں ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ متنازعہ اقتدار ختم کروں ملک سے متنازعہ الیکشن کا خاتمہ کرو یہ کوئی الیکشن نہیں ہے جو قوم پر مسلط کیا گئے جب الیکشن کے اگلے ہفتے کے اندر اندر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا موقف اور اپنا بیانیت اے کیا اور اس بیانیت کا خلاصہ یہ تھا کہ الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے بترین دھاندی ہوئی ہے الیکشن کمیشن صفاف الیکشن دینے میں ناکام ہو چکا ہے جی سیڈی صاحب سنا آپ نے مولانا صاحب کو وہ یہ کہنے کہ اب آخری وار کرنے کی باری آگئی ہے اور متنازع الیکشن ختم ہونا چاہیے تو سر جی سوال میرا یہ ہے کہ ان اب گرفتاریوں کے بعد کیا کوئی فیصلہ کو ان مراحل میں داخل ہوگی ان کی یہ تحریک ایک تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو منظور نہ کریں وہ پہلے کہتے تھے اوتھ بھی مت لے آپ اور ایک پوری مہم چلائیں اور اس گورنمنٹ کو گرائیں اس کو نہ چلنے دیں اور نہ الیکشن کریں وہ ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ اتفاق کر رہی ہیں پہلی بات دیئے اسی لئے یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی بتانی مولانا نے کتنے چکر لگائے ہیں دونوں لیڈرز کے پاس کبھی وہ میاں صاحب کو ملتے ہیں کبھی وہ عزرداری صاحب کو ملتے رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ہم ملین مین مارچ کریں گے مطلب ہے اسی سٹریٹیجی کا حصہ کہ جی اس گورنمنٹ کو گرانا ہے ہم نے میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوسری دونوں سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس حکومت کو گرانا ہے اس لیے یہ ساری جو کنفیوشن ہوئی ہوئی ہے نا اسی لیے ہوئی ہوئی ہے اور مولانا بچارے اکیلے کھڑے ہیں کونے میں ظاہر ہے کہ وہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ بجٹ آئے تاکہ ایک موقع ملے بولنے کا اور اتجاج کرنے کا مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو موقع آئے گا جو کہ آنے والا ہے کل بجٹ پرنم ہوگا اس کے بعد ڈیبیٹ ہوگی کہ یہ کس طریقے کا اتجاج کرتے ہیں کیا مولانا کے ساتھ مل کے اتجاج کریں گے یا اکیلے اکیلے اتجاج کریں گے کیا پارلیمنٹ کے اندر اتجاج کریں گے یا باہر بھی نکل کے کریں گے کیا باہر کریں گے تو دھیمے طریقے سے کریں گے یا فل فلیش کریں گے کیا مل کے کریں گے اور with the objective of overthrowing the government کہ نہیں یا to bring the economy to a standstill مطلب ہے کہ ایسا دھرنا جس سے کام سارا کاروبار رک جائے میں سمجھتا ہوں یہ بھی فیصلے ان دونوں سیاسی جماعتوں نے نہیں کیے اور ان کی اندر مختلف رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ مل کے کچھ کیا جائے one one sun for all کر دیا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے ابھی اس کو destabilize نہیں کرنا ہمارا ہے ہم اتنے کمزور ہیں ہمی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں establishment fully back کر رہی ہے عمران خان کو اور پنگا ہمیں نہیں لینا چاہیے ہمیں عمران خان کو attack کرنا چاہیے مگر ایسے ہی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کے ساتھ establishment ناراض ہو جائے کیونکہ اس وقت establishment نے عمران خان کو prop up کیا ہوئے اور ان کا انہیں اس سے فائدہ نظر آ رہا ہے اس لیے عمران خان کو attack کرنا تو ٹھیک ہے مگر establishment کا جو پورا انتظامیہ ہے جو انہوں نے کیا ہوئے اس کو over throw کرنے کی کوشش کی تو شاید اور بھی نقصان ہو جائے opposition کا یہ اس قسم کی باتیں ان کے اندر چل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جبکہ یہ مولانا کی بات پہ اوپر رضا مند ہوں گے ابھی بجٹ کی اوپر بھی یہ فیصلے بھی کرنے ہیں ابھی آپ نے دیکھا نون لیگ والوں کی بھی میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی بھی سی ای سی کی بھی میٹنگ ہو گئی ہے مگر کیا نکلا بیچ میں سے ہاں ہم دیکھیں گے بجٹ آئے گا پھر دیکھیں گے پھر مشاورت کریں گے ابھی بھی یہی باتیں چل رہی ہیں جو کہ کافی عرصے سے چل رہی تھی کوئی نئی بات نہیں دیکھی آپ نے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ابھی مولانا کے صفحے پہ نہیں آئیں اب ان کی کیا وجہ آتا ہے وہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا کہ ایک کا لیڈر جیل میں ہے اور دوسرے کا لیڈر اب جیل میں چلا گیا ہے جب تک یہ دونوں لیڈرز پکے جیل میں نہیں جائیں گے اور ان کے راستے بند نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک یہ لیڈرز جو ہیں یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنی سیاسی جماعتوں کو کی جمہوری سٹرگل جو ہے it is being held hostage by زرداری صاحب and نواز شریف صاحب یا آپ سمجھ لیں by شباز شریف صاحب یا آپ سمجھ لیں by the leaders of both parties اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون فیصلہ کن کب فیصلہ کن چیزیں ہوتی ہیں اور کون کرے گا یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ موقع جو آ رہا ہے آگے اگلے ایک مہاں دو مہاں یہ بڑے important ہے اگر یہ ایک صفحے میں نہ آئے تو یہ ان کے لیے موقع چلا جائے گا اور پھر ان کو ایسا موقع پھر نہیں ملے گا اگر یہ government ہے یہ stabilize ہو جاتی ہے اور یہ مشکل مرحلے سے نکل آتی ہے تو یہ دونوں سے ایسی جماعتیں جو اور کمزور ہو جائیں گی اور مایوسیاں ان کے اندر لوگ مایوس ہو جائیں گے اور پھر لوگوں کو باہر نکالنا اور بھی مشکل ہو جائے گا ایسا اپوزیشن کا تو ذکر اب تھوڑے سے حکومت کے اتحادیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں اختر منگل صاحب نے جو حکومت کے apparently اتحادی ہیں انہوں نے بڑا ایک دلچسپ بیان دیا دلچسپ کیا خطرناک بیان دیا حکومت کے لیے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں پہلے اور پھر اس پر سوال کرتا ہوں صبح حکومت جو انتقامی کاروائیں کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کے اپنے جو ممبران ہیں جو آپ کی حکومتی پارٹی وہ بھی ان سے مطمئن نہیں ہیں ان سے ہمارے بالکل رابطے ہیں اور انشاءاللہ کوشش تو تھی عید تک لیکن اب ہماری کوشش ہے کہ ان کی اچھی عید گزر جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو حق بنتا ہے ہمارا کیونکہ ایک دیموکریٹک پروسس ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہم ٹیک آور کریں گے لیکن ایک جمہوری انداز میں جو اسمبلی کے رولز این ریگولیشن کے مطابق اگر اس حکومت کو ہٹا سکے جو مجھے جو تعداد ہم ابھی تک جمع کر سکے ہیں اس میں انشاءاللہ ہمیں کوئی امید ہے جی سیٹی صاحب سنا اپنے مینگل صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنے نمبرز ہوئے اور اسمبلی کے رولز این ریگولیشن کے تحت ہم حکومت کو ہٹا سکتے ہیں تو صاحب کیا ان کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے اس موقع پہ یہ ان کی بات کو اترا ہی سیریسلی لینا چاہیے جتنا مولانا فضل کی بات کو لینا چاہیے اگر مولانا کی بات میں ہاتھ بٹاتے ہیں مینگل صاحب اور زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب تو پھر تو بالکل ممکن ہے کہ یہ بہت بچ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو یہ کافی ڈی سٹیبلائزیشن کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی اور پروینسز کے اندر بھی پنجاب میں بھی سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی اور جس کے ساتھ بہت ڈی سٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے اور نئے ایکوییزنز بن سکتے ہیں مگر جیسے میں نے پہلے کہا اب مینگل صاحب کے پاس میں رکھا ہے چار یا پانچ سیٹیں ہیں فیڈل گورنمنٹ کے فیڈل گورنمنٹ کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا اور ان کو کچھ نہیں ملا یہ ان کی غلط فہمی تھی ان کا خیال تھا کہ شاید کچھ مل جائے مگر کرتے کیا اپوزیشن بھی بیٹھتے تو کچھ نہیں ملنا تھا جیسے میں نے کہا جب تک یہ دونوں مین سیاسی جماعتیں ایک صفحے پہ نہیں آتی اور مولانا کے ساتھ ملتی نہیں ہے اگر ایک بھی آ جاتی اور دوسری نہیں آتی تو پھر بھی مسئلے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے تو اسی لیے حکومت تو سب کو اٹیک کر رہی ہے دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور جب تک یہ گیمز چلیں گی اس وقت تک یہ کلیریٹی نہیں آئے گی یا تو یہ اپنی سوچ پہ کلیریٹی لے کے آئے انہیں احساس ہو کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا یا پھر یہ ایسی چلے گا اور نقصان دونوں سیاسی جماعتوں کا اور اپوزیشن کا ہوگا صحیح اچھا سر ایک چیز جو ہم نے سامنے آئی ہے جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تھے اور حلف لینے کے بعد وہ پہلی بار پارلیمنٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کھلے دل سے اور بڑا اوپنلی اعلان کیا تھا کہ جب اپوزیشن اتجاج کرے گی تو ہم ان کو کنٹینر پروائیڈ کر کے دیں گے اور ہم انہیں دھرنا کرنے کی پوری اجازت دیں گے لیکن اب بھی سر باتی چل رہی ہے اور کوئی بات تہنی ہوئی اوپوزیشن کے اتجاج کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ شامعود قریشی صاحب نے کہہ دیا ہے اور اوپوزیشن سے ایک طرح سے اپیل کر دی ہے کہ وہ اس وقت اتجاج نہ کریں تو سر اس وقت خان صاحب کیا کہہ رہے تھے حلف لینے کے بعد اور اب شامعود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ دونوں میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو سنواتا ہوں شرط یہ ہوگی کنٹینر ہم دیں گے ہم نے چار مینے میں نے گزارے چار مینے آپ میں شباز شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا فضل رمان ایک مینہ گزار کے ہم مان جائیں گے ہم آپ کی باتیں مان جائیں گے دعوت ایک ہم ہے بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی پچائیں گے ہم آپ کے لیے لوگ بھی بھیج دیں گے آپ دھرنا کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری ایک طرف ہم دعوت دے رہے ہیں غیر ملکی کمپنیز کو انویسٹرز کو پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں دوسری طرف اگر یہاں وہ احتجاج دیکھیں گے جلسے جلوس دیکھیں گے تو بتائیے کیا سرمایہ کاری ہوگی اگر آپ کے چوک میں کٹھے ہونے سے مہنگائی کا علاج ہو سکتا ہے تو بسم اللہ ہو جائیے مجھے کوئی اتراز نہیں میری گزارش یہ ہے کہ انہیں ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے سبق سیکھنا چاہیے جی سیٹی صاحب خان صاحب کو بھی آپ نے سن لیا اور شامود قریشی صاحب کو بھی جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے تجربات سے سبق سیکھنا چاہیے اور آپ کے چوک میں کٹھے ہونے سے مہنگائی کا کوئی علاج نہیں ہوگا تو سیر یہ کانٹریڈکشن کیوں اپنی باری دھرنا کرتے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں نہ کریں انویسمنٹ لا رہے ہیں ہم باہر سے اس کا نام ہے سیاست بات یہ ہے کہ میاں صاحب نوازشیف صاحب بھی تو یہی کہتے تھے کہ جی آپ دھرنے کے ساتھ ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کہتے تھے جنہ میں جائیں اب ہم تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو بات یہ ہے کہ اب ان کی باری آئی ہے وہ انگریزی کا محاورہ the boot is on the other foot اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ 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 کچھ نہ کریں ایک طرف کہ جی بڑے نقصان ہو جائے گا ملک کا نقصان ہو جائے گا دوسری طرف عمران خان صاحب تانے دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جو تانہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ ابھی تک تو فیصلہ ہی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے کہ انہوں نے کوئی دھرنہ دینا ہے جب وہ فیصلہ کریں گے تو پھر یہ سوال کھڑا ہوگا کہ ہم آپ کو کنٹینر دیں گے بگر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کا یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے جو مجھے ابھی نظر نہیں آرہا ہو سکتے آگے جا کے اور ان کی پٹائی ہو اور ان کو تھوڑی سوالت اقل آئے تو شاید یہ کٹھے ہو جائے بگر ابھی تک تو ایسے نہیں ہیں اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو کنٹینر نہیں دیں گے آپ نے بھی دیکھا حالی میں بلاور بھٹو صاحب چھوٹا سا کوئی اتجاج ہوا اور پولیس نے پٹائی کر دی پیپلز پارٹی والوں کی آپ نے تو دیکھی لیا کیا روائی ہے اس حکومت کا آپوزیشن کے بارے میں اگر وہ کٹھے ہوتے ہیں کہیں تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کوئی کنٹینر بینر نہیں ملے گا جیلوں میں ڈالیں گے یہ پکڑ پکڑ کے اور ان کی یہی کوشش ہوگی کہ سختی کے ساتھ کچل دیا جائے بکوز ان کا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سندھ کے اندر کوئی اس قسم کی کال دیں جس سے آگے لگ جائے وہاں اور ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ویسے بھی پنجاب میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جہاں تک نون لیگ کی بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ڈیوائیڈڈ ہے اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو شباز شریف صاحب کی پولیسی سپورٹ کرتے ہیں اور اچھ لوگ ہیں جو کہ مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کی پولیسی مگر آپس میں دونوں بھائی جو ہیں اس وقت کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچے یہی کرنا ہے اور دوسرے نے سپورٹ کرنا ہے فولی ابھی دونوں طرف سے گیمز چل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کو کنٹینر دیا جائے گا اگر وقت وہ آتا بھی ہے تو کنٹینر نہیں دیا جائے گا جیلیں بھلی جائیں کیونکہ یہ ایٹیٹیوڈ یہی ہے اس وقت کے کسی قسم کی لینینسی نہیں شوک کرنی عمران خان صاحب کا تو یہ ایک سمجھیں آپ پولیسی کا ایشیو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے لوگوں کو اس طرف لگائی رکھیں ان کی پٹائی کرتے رہیں اس سے دو فائدے ہیں ایک تو جو احتجاج ہے وہ نہیں ہو پائے گا نمبر دو کہ جی لوگوں کا جو دھیان ہے وہ ان کی طرف لگے گا رہے گا مہنگائی کی طرف نہیں جائے گا اور حکومت کی نائلیوں کی طرف نہیں جائے گا اس لیے میرا خیال ہے حکومت بڑی clear in its own mind مگر یہ opposition unclear ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے جا کے شاہ محمود قریشی صاحب تو چاہیں گے کہ کوئی ایسی صورت حال ہو جس میں گورنٹ سٹیبلائز ہو جائے عمران خان صاحب تھوڑی سی زیادہ devil may care attitude ہے تھوڑی سی تانے بھی دیتے ہیں لڑتے بھی ہیں اور پریشر بھی ڈالتے ہیں اور good cop bad cop شاہ محمود قریشی صاحب میٹھے میٹھے لفظوں میں ارنہ بھائی ایسے نہ کرو آپ دیکھیں نا ہندوستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا دونوں کا عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا روائیہ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے یہ پورا مہینہ جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہوگا اور دلچسپ اس لیے نہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی نئی policy آئے گی ایسے نہیں ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے ایک صفحے پہ آتے ہیں کہ نہیں کہ مولانا فضل کہہ رہے ہیں اور آج کے دن ایسے نہیں لگ رہا ہو سکتا ہے یہ کہ اور کوئی چارہ نہ رہے بگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس طریقے کی گیمز چلیں گی اور ان میں ابھی تک اتنی حمد نہیں ہے کہ یہ سارا کوئی چھوڑ کے ملک کو آگ لگا دے یہ کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے بلکل اس سارے مسئلے کو حل کرنے کا تو آپ ابھی یہ کہہ لیں کہ ابھی کوئی آگے بڑی دلیری چاہیے بڑی لیڈرشپ کوالٹیز چاہیے وہ جو عمران خان صاحب میں تھی مگر فرق تھا نا اس وقت اور آج کے دن میں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اور کوئی اور لوگ بھی کھڑے تھے جب ان کو پروٹیک کر رہے تھے اور ان کے ساتھ وہ لوگ نہیں کھڑے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب بھی کھڑے پچاروں کے لیے مسئلے تو ہیں نا آیسر فیلہ ہم وقفے پہ اور وقفے سے واپس آکے عدلیہ کے بارے میں اور جو اس وقت ایک محاذر آئی اور وقلہ بھی کٹھے ہو رہے ہیں ریفرنس کے خلاف اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے ناظرین گئی آپ ہمارے ساتھ ویلکم بیک سیڈی صاحب یہ جو حکومتی ریفرنس آئے ہیں عالی عدلیہ کے ججز کے خلاف اس پہ سرم میرٹس پہ اس پہ تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ معاملہ سب جودس ہے لیکن سر جو اس کے ارگر سیاست ہو رہی ہے تنظیموں کی جانب سے رد عمل آ رہا ہے اس پہ میں آپ سے ایک دو سوالات کرنا چاہتا ہوں ہم نے سر دیکھا کہ مجولٹی وقلہ تنظیمیں تو کھڑی ہیں حکومتی ریفرنس کے خلاف لیکن سر کہیں کچھ ڈیوائیڈ بھی نظر آ رہے ہیں کہ کچھ وقلہ تنظیمیں جو ہیں یا کچھ وقلہ کے گروہ جو ہیں وہ اس کے حق میں بھی کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ایک اکاؤنٹیبیلیٹی ہونی چاہیے تو حسن پہلے میں آپ کو کنرانی صاحب کا جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر ہیں انہوں نے ایک بڑا دھوان دھار خطاب کیا ہے پہلے میں آپ کو وہ سنواتا ہوں پھر آگے میں اس سے پوچھوں گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے ہم قاضی فاز عیسیٰ کو آپ کے سامنے شکار کے طور پر پیش ہونے نہیں دیں گے ہم اکاؤنٹیبیلیٹی کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف امتیازی سلوک اور بدنیتی پر مبنی اقدام کے خلاف ہیں ایشہ سخت خلاف کاروائی ہوگی تو قوم اٹھے گی وکلا سینہ سپر ہوں گے ہم جناب سردار آصف سعید خان خوصہ چیو جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی جج سہبان سمیت ملک بھر کے عالی عدلیہ اور ماتد عدلیہ کی دل سے اترام کرتے ہیں جسٹس قاضی فاز عیسیٰ کے معاملے میں پوری قوم وکلا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکے ہیں اب روایتی اتجاد یا شہرہ دستور پر جلوس یا عدالتی کاروائی کی بائیکارٹ نہیں ہوگی بلکہ اب اتجاد عدالتوں کے اندر ہوں گا اب عدالتی بائیکارٹ کی بجائے عدالتوں پر تالے لگائے جائیں گے اب وکلا سڑکوں پر نہیں آئین اور قانون کو پامال کرنے والوں کو سڑکوں پر گھسٹیں گے اب وکلا سڑکوں پر نہیں ہوں گے مجرم سڑکوں پر گھسٹیں جائیں گے جس کا آغاز چودہ جون سے انشاءاللہ کر دیا جائے گا چودہ جون کو حکومت دنڈے نہیں گولیاں آزمائے ہم پیٹ نہیں سینے آزمائیں گے جسٹس قائزی فائدی صاحب خلاف ریفرنس کو ہم عدالت کے اندر آگ لگائیں گے جی سیٹی صاحب سنا آپ نے صدر سپریم کورٹ بار کتنا گرج برس رہے ہیں اس پہ صدر اس پہ آپ کیا کہتے ہیں بلکل گرج رہے ہیں یہ آج نہیں کچھ عرصے سے گرج رہے ہیں مگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس طریقے سے اور کوئی گرج نہیں رہا ہے زیادہ تر یہ ہے کہ لوگ حمایت ضرور کر رہے ہیں اور یہ حکومت کی بدنیتی کی بات ہو رہی ہے مگر اس قسم کی زبان اور کوئی وکلا تنظیموں کا کوئی لیڈر نہیں استعمال کر رہا اور آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی چھپ ہیں وہ بھی ان کی بھی بہت جو آواز ہے وہ بڑی دھیمی سی ہے اس وقت انہیں اپنے لیڈروں کا پڑا ہوا ہے اور بجٹ کا پڑا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چودہ تاریخ کو ضرور ستر فیصد وکلا حضرات جو ہیں اور تنظیمیں جو ہیں وہ ضرور بوائکوٹ تو ضرور کریں گی وہ تو کامیاب ہو جائے گی سٹرائک مگر کیا اس کے بعد کیا ہوگا اب یہاں یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کیمرج یونیورسٹی میں اپنے بڑا مختصر سا ایک بیان دیا جے سوال پوچھا گیا تھا ان سے ہم اور انہوں نے بڑا مختصر سا بیان دیا پتہ نہیں آپ وہ سنوانا چاہیں گے کی نہیں وہ اگر اگر سنوانا چاہیں گے تو ابھی سنوانا دیں نہیں تو پھر میں اس کا اس کی مرتبصرہ کرتا ہوں جس سے کلیارٹی ملے گی آگے کیا ہونے جانے ہیں انہوں نے بلکل یہ کہا ہے آپ سنوانا چاہیں گے نہیں سر فٹیج نہیں اس کی انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ جو آپ ہماری اپنی جو سپرین جوڈیشل کاؤنسل ہے جو کے سب سے بڑا ادار ہے اس پہ آپ اعتماد رکھیں اور یہ حکومتی ریفرنس جو ہے یہ بالکل آئین کے اندر فائل ہوا ہے لیکن آپ اپنے ججز پہ اعتماد رکھیں جیہاں تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا وقلہ حضرات بھی دو باتیں کر رہے ہیں نا دو باتوں اس میں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ میل آف آئی ڈی ہے اس کے پیچھے بدنیتی ہے بیڈ فیت ہے پریزیڈنٹ اور پرائم مینسٹر انکلین ہینڈز کے ساتھ آئیں اور اسی لیے اس کو اس گراؤنڈز کے اوپر اس کو ناک آؤٹ کر دیا جائے بلکل ایک تو یہ آرگیومنٹ دوسری آرگیومنٹ یہ ہے کہ قاضی فائزیسا صاحب کو یہ لازم نہیں تھا کہ وہ اپنی اہلیہ کے اپنی سٹیٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ان کی جو ہے آؤٹ آف کنٹری وہ دی جاتی وہ تو ایک قانونی نکتہ ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا فیکٹس اس کے کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں تو دو ہیں ایک یہ کہ جی بدنیتی کے ساتھ یہ ریفرنس بنایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی حقیقت آج کی اور کل کی تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی پہلے بھی قاضی فائزیسا کی یہی ایک ہقیقت تھی ان کی ریٹرنس کی اور آج بھی وہی ہے یہ تو کیا بات ہے کہ یہ آج اس کو نکالا گیا ہے اور تین سال پہلے چار سال پہلے جبکہ وہ میمو گیٹ کر رہے تھے زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف اور حسین اکانی کے خلاف تو اس وقت کیوں نہیں ایسی چیزیں یاد آئی اس وقت تو بڑے چہتے تھے یہ تو آج کیا ہو گیا تو اس میں ہمیں سب کو پتا ہی ہے کیا ہوا ہے کس قسم کے انہوں نے کچھ فیصلے دیئے ہیں یا کچھ تفسرے کی ہیں جس کی اوپر تکلیف ہوئی ہے سرٹن قوارٹس کے اندر جن کی وجہ سے یہ پہلے پیٹیکشنز فائل ہوئی ہیں ان کی ججمنٹ کے خلاف اور اب ایک ریفرنس بھی بنایا گیا ہے اور خوفزدہ ہیں ایسے لوگ کہ کل کو جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو پھر کیا ہوگا اور وہ سال الیکشن کا سال ہوگا پتا نہیں کیا کیا ان کے ارادے ہیں یہ اس سال انہوں نے کیا کرنا ہے الیکشن میں کیا نہیں کرنا سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دس سال ایسے ہی کام چلانا ہے تو اس لیے پھر چیف جسٹس بھی تو آپ نہیں ہونا چاہیے نا اگر دس سال اس طریقے سے کام چلانا ہے تو قاضی صاحب تو کسی کے چیف جسٹس نہیں ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہوگا کہ موٹیویشن کے آئے کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب اور پرائمیسٹر صاحب جو ہیں یہ آنکلین ہینڈز کے ساتھ آئے ہیں میل اف آئی ڈی ہے بیڈ فیت کے ساتھ آئے ہیں کے نہیں اور شاید وہ جو قانونی جو نکتہ ہے کہ جی فیکٹس کیا ہیں اور قانون کے مطابق کیا ریکوائرمنٹ تھی یا نہیں تھی وہ شاید ڈسکسی نہ ہو چلے دیکھا جائے گا مگر جو خوصہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو بڑی وزنی ہے مجھے تو اب میں کیا آپ کو کہوں گا آپ کہیں گے سبجوڈس ہے مجھے تو سمجھ آگئی ہے کیا ہونے جا رہا ہے مگر ظاہر ہے کیسے میں چیف جیسٹس صاحب کی ذہن کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں کل کو پکڑ لیں گے کہاں ادھر تو آو نا تم یہاں کیسے آگئے تمہیں کس نے یہاں بٹھایا ہے اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوگا ضرور ہوگا اور ایک ہیرنگ ہوگی ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر ہیرنگ بھی ملتوی کر دی جائے تاکہ تیمپرچر لوہر ہو جائے میں تو یہ سننے میں میرے تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عام طور پر سپریم کورٹ کی جو سمر وکیشن ہوتی ہے وہ جولائی میں ہوتی ہے اس طفح ہو سکتا ہے کہ وہ ارلی سمر وکیشن بھی لے لے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا ذرا آگے چلا جائے اتنی دیر میں تیمپرچر زیادہ گر جائے کیونکہ تیمپرچر زیادہ چڑ گیا ہے اس وقت میں تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے میرا خیال ہے کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہونے جاری شورٹ ٹرم ٹھیک آئے سر آپ نے ذکر کیا کہ جو سیاسی جماعتیں وہ بھی خاموش بیٹھی ہیں اور اس کی طرف سے بھی شروع میں کچھ بیانات آئے تھے بڑے دھوا دار بلاول بلاول کی سائٹ سے بھی اور مریم اور انزیب صاحبہ کی سائٹ سے بھی لیکن اب وہ تھنڈی ہیں اور دوسری ساتھ ساتھ اس کے وکلہ تنظیم میں بھی جو ہیں ڈیوائیڈ ہیں تو سر دوہزار ساتھ والی وکلہ تحریک کو ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کے نہیں نہیں ظاہرہ کیسے ہوگی دوہزار والی وکلہ تحریک جو تھی اس کے اندر ساری جمہوری فورسز جو تھی وہ ایک ہی صفحہ پہ تھی اسٹیبیشمنٹ آپ کے ساتھ تھی جوجز آپ کے ساتھ تھے وکلہ آپ کے ساتھ تھے سفل سوسائٹی آپ کے ساتھ تھی آج تو آج کا آج کے سورج کے سورتحال تو یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ ابھی بھی خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں اسٹیبیشمنٹ خان صاحب کے ساتھ ہے اور ابھی بھی جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اسی قسم کے فیصلے آ رہے ہیں آہ تو اور آپوزیشن ظاہر ہے وہ خود جو ہے وہ کلیر نہیں ہے اپنے ذہن میں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کس 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 کو ساتھ لے کے جانا ہے کس کو اوورترو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا تو یہ بالکل اس قسم کی صورتحال ہے ہی نہیں اور نہ ہی یہ بننے جائے گی ہاں البرتہ یہ صورتحال اسی صورت میں یہ آہ بن سکتی ہے اگر تو آہ لگے ایسے کہ جو فیصلہ آ رہا ہے وہ قاضی صاحب کے خلاف آئے گا نمبر ایک نمبر دو آہ کے آہ زرداری صاحب کو بھی آہ پکا یقین ہو جائے کہ اب یہ ان کو کنوکشن کرنے جا رہے ہیں اسی سال اور ان کو بھی ڈسکولیفائی کر دیں گے آہ فرم ایور بیکمنگ آہ میمبر آف پارلیمنٹ آہ اور اسی طریقے کے ساتھ آہ نون لیگ کے لوگوں کو بھی آہ اسی طریقے سے ڈسکولیفائی کریں گے اور آہ میاں نوازشی صاحب کو بھی کوئی خاص ریلیف نہیں ملے گی لاری لپائی چلتا رہے گا آہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صورتحال ہو گئی جو کہ ہو سکتی ہے مگر بات یہ ہے کہ صورتحال تو تجزیہ کرنا پڑے گا نا یہ تو ابھی چھے مہینے میں جا کے نہیں پتا چلے گا کیا ہونے جا رہا کیا نہیں ہونے جا رہا کیونکہ یہ تو یہ تو چاہیں گے کہ اس بات کو چلایا جائے اسی طریقے ساتھ یہ تو اپوزیشن کو تجزیہ کرنا پڑے گا نا کہ مولانا صحیح کہتے ہیں کہ نہیں صحیح کہتے ہیں مینگل صحیح کہتے ہیں کہ نہیں صحیح کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ملنا آپ کو حکومت سے ایونچلی آپ کو ڈسکوریج کر کے ڈسنگیج کر کے کنفیوز کر کے ون بائی ون کر کے آپ کو توڑا جائے گا اور اور سیچویشن کو ہاتھ سے نہیں نکلنی دی جائے گا تو یہ تو اب ابھی تک فیصلہ میرا خیال ہے اپوزیشن نے یہ نہیں کیا ہے جب کریں گے تو پھر دیکھیں گے اسی طریقے کے ساتھ یہ جو قاضی صاحب کا معاملہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس کی اوپر بھی کوئی نتیجہ ابھی فوری طور پر نہیں آئے گا تاکہ یہ ایک نیا ایشو نہ بن جائے میرا خیال ہے یہ بھی تلوار لٹکتی رہے گی کچھ عرصے کے لیے آئیس اب بات کر لیتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ کے بارے میں انڈیا میں سر ہم نے دیکھا موڈی صاحب کے جیتنے کے بعد خان صاحب نے پہلے ٹویٹ کے ذریعے انہیں مبارک بات دی اس کے بعد فون پہ ان کی لمبی چوڑی گفتگ ہوئی اور اب سننے میں یہی آ رہے ہیں کہ اب انہوں نے خط بھی لکھ دی ہے موڈی صاحب کو تو سر اتنی زیادہ وہ ٹویٹس اور اتنے زیادہ خط دے رہے ہیں بار بار اور دوسری جانب شاموند قریشی صاحب جو ہمارے وزیر خارج ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جتنی بھی خرابی ہیں اور جو بھی پاکستان کے گرد انٹرنیشنل کمیونٹی میں محاذ بنایا جا رہے ہیں اس کے بیچے انڈیا ہے تو شاموند قریشی صاحب نے کیا کہے پہلے تو وہ میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو سنوا دوں اس کے بعد میں آپ کا اس پر ترزیہ جانوں گا جو آپ کا دشمن ہے وہ سازشی ہے وہ کوئی لمحہ سازش سے باز نہیں آتا وہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پرچانے کے لیے ہر فورم استعمال کرتا ہے حتیٰ کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں اوائیسی میں کھشنے کی بھی کوشش کی اور ایک دعوت نامہ حاصل کر کے وہ ابو مطابع کے جلاس میں پہنچے لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و قرم سے اس حکومت نے اور آپ کی اس گورنمنٹ نے کہا اور آپ کے وزیر خارجہ نے کہا اگر اس اوائیسی کے جلاس پر بھارت کی وزیراعظم جو منبر ہی نہیں ہے اس قرم کی وہ تشریف فربا ہوگی تو پاکستان کا نمائندہ وہ نہیں جائے گا پاکستان کی کرسی خالی رہی ہے جی سیڈی صاحب سنا اپنے قریشی صاحب کو اب صاحب مجھے یہ بتا دیں اور ہماری ناظرین کو کہ ایک طرف مبارک باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی اور بار بار کبھی لیٹر لکھے جا رہے ہیں کبھی فون کالز ہو رہی ہیں اور دوسری جانب اس طرح کے بیانات آ رہی ہیں کہ سارا کچھ جو کربر کر رہے وہ انڈیا ہی کر رہے ہیں تو صاحب اتنی کانٹریڈکشن کیوں آ رہی ہے بیانات میں دیکھیں یہ بڑی مجبوری ہے ہمارے فارن آفیس کی کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ کافی کمزور ہے بارت نے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت پرپور طریقے سے پوری کر لی مل گئی ان کو پاکستان آئیسولیٹڈ ہے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تلقات سٹک ہو گئے ہیں افغانستان کی وجہ سے حالی میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرح سے بیان آیا ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ مل کے بات کرنی چاہیے اور irreversible irreversible اور substantial قدم اٹھانے پڑیں گے جہادیوں تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے تاکہ پلواما جیسی چیز آگے کبھی ہوئی نہ سکے اب یہ انڈیا کی ڈیمانڈ ہے نا تو اب امریکہ بھی بالکل واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہے اور امریکہ نے آئی ایم ایف کو پکڑا ہوا ہے ساری پرس سٹرنگز آئی ایم ایف کی امریکہ کے پاس ہیں تو قریشی صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ہر جگہ پہ حاوی ہے کنسپیریسیز کر رہا ہے آپ کو کمزور کرنے کی مگر پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ قریشی صاحب کا چارہ کیا ہے وہ ہندوستان کو آنکھیں تو نہیں دکھا سکتے اس کے ساتھ اور کام خراب ہو جائے گا دنیا پاکستان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں آپ یہ دونوں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں روپر سے آپ آنکھیں دکھائیں تو وہ تو آپ کرنی سکتے اس وقت کیونکہ آپ بلکل ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت امریکہ کی اوپر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی اوپر تو آپ کر کر رہے ہیں اس لیے عمران خان صاحب خط پہ خط لکھ رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ بھئی ہم تو تیار ہیں ہم تو ہر قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے تو کشمیر کی بھی بات نہیں کی آج شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اوائی سی میں ہو کے آئے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے کشمیر کی بات نہیں کی تو بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم جیسے کہیں لیڑ گئے ہیں مگر چارہ کیا ہے آپ کی فورن پالیسی اتنی خراب رہی ہے کہ اب آپ کے پاس اور کوئی آپشنز نہیں رہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ آکے لیڑ گئے ہیں اب آپ دوسری طرف آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہہ رہے ہیں اور پاکستان کو بھی اپنے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں اندوستان سازشے کر رہا ہے ہمیں اس نے یہ کیا ہے ہے ہم سے یہ کر رہا ہے ہم سے وہ کر رہا ہے یہ ایک قسم کی ساتھ یہ بھی ہے کہہ رہے بھائی آپ اتجاج نہ کریں ایجیٹیشن نہ کریں ہم گرے ہوئے ہیں دشمنوں میں ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں نہیں ہاں بلکل تو یہ ہو رہا ہے اب کچھ لوگ ہیں جو انہیں پسند نہیں ہے یہ بات کہ جی آپ ہر دوسری دن پھر اندوستان کے آگے کوئی خط لکھ دیتے ہیں پھر اور آگے سے وہ آپ کو سنب کر دیتے ہیں کیوں آپ کر رہے ہیں مت کریں آپ دیکھا جائے گا ہندوستان کو وہ ایک پرانی عادت ہے کہ بھی سب زیرو گیم کی کہ اگر ہندوستان یہ کہتا ہے تو ہم بھی یہ کہیں گے انسو آن سو مگر آج دانے بند ہو گئے نے اس لیے یہ سارا مسئلہ بناوا ہے ملک کے اندر جگجیتی نہیں ہے انٹرنیشنلی آپ آئیسولیٹ ہو چکے ہیں ایکانومی آپ کی بیٹھ گئی ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے الائنسز کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں کیا آپ کا الائنس ہے ساؤدی ریبیا کے ساتھ اگینسٹ ایران کیا آپ کا الائنس ہے وید امریکہ اگینسٹ تالیبان کیا مطلب ہے آپ کی تو خود فارن پالیسی is in trouble اس لیے آپ کو یہ اس قسم کے کانٹرڈکٹری بیان نظر آ رہے ہیں تو تیار ہے ہم نے ایک خط نہیں دو نہیں تین لکھے ہیں مگر جو اصلی بات ہے وہ جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ significant and irreversible substantial and irreversible steps ٹھیک ایف ایٹی ایف والے بھی یہی کہہ رہے ہیں ابھی آپ کو grey list سے نہیں نکالا انہوں نے اور میری اپنی یہ تجزیہ کے نہیں نکالیں گے چلائیں گے آپ کو ٹھیک کیونکہ بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کیا ہے کیا آپ نے ممبئی والوں کو آہ سزائے دیئے کیا ان کے خلاف cases کیے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جہادی ان کو آپ نے بین تو کر دیا ہے مگر کیا اور کاروائی کیا آپ نے کیا irreversible کاروائی کی ہے کیا آپ guarantee کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کل کو کوئی جا کے پھر نہیں کوئی گڑھ بڑھ ہوگی کشمیر کے اندر سیٹی صاحب سیٹی صاحب فلال پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتے ہیں ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ time کی قلت ہے لیکن سر اس پہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں آپ سے تجزیہ لیتے رہیں گے ناظرین کل آپ سے ملاقات ہوگی پھر اسی time ہمیں اپنا feedback دینا مت بھولیے گا خدا موسیقی